زائرین جو عمرے کی نیت سے آتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے زائرین بن کے آتے ہیں وہ یہاں پہ بھیگ بھی مانگتے ہیں پاکستان میں غربت اتنی ہے ہم بھیگ مانگنے کے لیے دو لاکھ تیس ہزار روپے ایجنٹ کو دے کے ویزا حاصل کرتے ہیں یہ پر پرسن میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح ان کی سال بھر کی کمائی بس دنوں میں ہو جاتی ہے ایجنٹس کے ساتھ مل کے یہاں پہ بھیگ مانگتے ہیں اور اس کا نصف حصہ ایجنٹس کو دیتے ہیں سولہ جو لوگوں کا ایک گروپ پکڑا گیا جو کہ بھیگ مانگنے کے لیے ایجنٹس کے ذریعے ملتان ائرپورٹ سے سعودی عرب جا رہے ہیں پاکستان میں محض روپے ملتے ہیں لیکن سعودی عرب میں ریال میں کمائی ہوتی ہے یہ سٹیٹمنٹ کسی بزنس مین کی نہیں ہے بلکہ لاہور ائرپورٹ پہ جو بیگرز کا گروپ گرفتار ہوا ہے جو کہ غیر قانونی طور پر بھیگ مانگنے کے لیے زائرین بن کے جو ہے وہ سعودی عرب جا رہا تھا ان کی ایک سربرا خاتون کی ہے جو کہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں ملتا کیا ہے ہم کیا بھیگ مانگیں ہم تو سعودی عرب جاتے ہیں عمرے کی نیت سے زائرین بن کے اور وہاں پہ بیس دن بھیگ مانگ کے کمائی کرتے ہیں اور پھر اس کا نصف جو ہے وہ ایجنٹ کو دے دیتے ہیں اور اس طرح ان کی سال بھر کی کمائی بیس دنوں میں ہو جاتی ہے بڑی انفورچنیٹ بات ہے کہ پاکستان سے اس طرح کی کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں یہ سٹارٹ کیسے ہوا بیسکلی سعودی حکومت کے جانب سے وزیراعظم آفیس کو ایک لیٹر لکھا گیا جون کے مہینے میں جس میں کہا گیا کہ آپ کے ملک سے زائرین جو عمرے کی نیت سے آتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے زائرین بن کے آتے ہیں وہ یہاں پہ بھیگ بھی مانگتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسم فروشی منشیات اور دوسرے جو ہے وہ غیر قانونی جو کاروبار ہیں اس میں ملوث ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف جو ہے وہ یہ غیر قانونی دستاویزات لاکر یہاں پہ آتے ہیں بلکہ ایجنٹس کے ساتھ ملکے یہاں پہ بھیگ مانگتے ہیں اور اس کا نصف حصہ ایجنٹس کو دیتے ہیں یہ سوچائشن جب رپورٹ ہوئی تو وزیراعظم آفیس کی جانب سے جو فورن منسٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم داخلہ وزارت داخلہ انوال ہوئی ایف آئی اے کو انوال کیا گیا اور باقاعدہ ایک جو ہے وہ پیٹرولنگ کے لیے ایک ان کو جو ہے وہ ٹیگنگ کے لیے ائرپورٹ پر امیگریشن جو ہے وہ کاؤنٹر بنایا گیا اور وہاں پہ مشکوک افراد کی جو ہے وہ وہاں پہ ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا گیا اور مشکوک افراد کو جب چیک کیا گیا تو دیکھا گیا تو ان کے سامان میں سے بھیگ مانگنے والے کشکول تک برامد ہوئے ہیں نہ صرف جو ہے وہ ان کے پاس آج واپسی کا کوئی ٹکٹ موجود نہیں تھا بلکہ کوئی کرنسی بھی موجود نہیں تھی جس سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ ظاہرین ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں یا پھر ایران عراق میں زیارات کے لیے جا رہے ہیں یہ سیچویشن جب تھوڑی سی زیادہ جو ہے وہ سیریس ہوئی تو ایف آئی اے نے مختلف ائرپورٹس کو چیک کرنا شروع کیا سب سے پہلے ملتان سے کاروائی کر کے سولہ جو لوگوں کا ایک گروپ پکڑا گیا جو کہ بھیگ مانگنے کے لیے ایجنٹس کے ذریعے ملتان ائرپورٹ سے سعودی عرب جا رہے تھے اسی طرح سے کچھ لوگ سیالکورٹ سے پکڑے گئے اور اب لاہور ائرپورٹ سے بھی علامہ اقبال ائرپورٹ سے بقاعدہ کاروائی کر کے چار رکنی گروپ پکڑا گیا ہے جس میں قواتین بھی شامل ہیں اور اس خاتون نے بلنٹلی یہ بیان دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں بچتا کیا ہے پاکستان میں غربت اتنی ہے ہم بھیگ مانگنے کے لیے دو لاکھ تیس ہزار روپے ایجنٹ کو دے کے ویزا حاصل کرتے ہیں یہ پر پرسن میں آپ کو بتا رہی ہوں اور پھر وہاں جا کے بیس دنوں میں بیس سے تیس ہزار کما لیتے ہیں اور پھر سال بھر جو وہ اس طرح سے گزارا کرتے ہیں جب اس پہ مزید انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا کہ پاکستان میں ایک منظم گروہ موجود ہے ایجنٹس کا جو کہ لوگوں کو سولہ یا پچیس کے گروپ میں بھیگ مانگنے کے لیے مختلف زیارات پہ بھیجتا ہے سعودی عرب بھیجتا ہے کچھ لوگ عمرے کی ادائیگی کے بہانے جاتے ہیں کچھ لوگ زیارات کے بہانے جاتے ہیں اور وہاں پہ سرگرم طریقے سے غیر قانونی دستاویزات کے ساتھ اپنا بزنس کیا جاتا ہے جو کہ بھیگ مانگنے کا ہے منشیات کی سمگلنگ کا ہے اس کے ساتھ جسم فروشی کا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں یہ بڑی انپورچنیٹ سیچویشن ہے اب ایفہ یہ اس کو کنٹرول تو کر رہی ہے لیکن کچھ باوسوق ذرائع سے نام نہ بتانے کے شرط پہ ایجنٹس سے بھی ہماری جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ گروپ بنا کے باقاعدہ لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیکاریوں کو یہاں سے بھیجنا ہوتا ہے کچھ پیسے وہ لیتے ہیں دو لاکھ تیس ہزار فیس عمومن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ایک کومن فیس ہے یہ لی جاتی ہے اس کے بعد وہاں پہ ان کے رہنے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے ان کو کہاں کس پوائنٹ پہ بھیجنا ہے وہاں پہ ان کی ٹریولنگ کیسے ہوگی یہ سارا بندوبست ایجنٹس کرتے ہیں اور بدلے میں ان کو کیا ملتا ہے جتنی بھی مانگی جاتی ہے جتنا پیسہ کمایا جاتا ہے اس کا نصف ایجنٹ کو دے دیا جاتا ہے اور یہ اتنا اٹریکشن جو ہے وہ بیکاریوں کے لیے بن گیا ہے کہ وہ گروہ در گروہ مختلف شہروں سے لاہور کے جو نوائی علاقہ ہے قصور وہاں سے چار لوگوں کا گروپ پکڑا گیا ہے جن میں خواتین بھی شامل تھی وہ زیارات کے لیے عراق ایران جا چکی ہیں اور اب سعودی عرب پہلی مرتبہ جا رہے تھے لیکن وہاں جا کے انہوں نے عمرہ یہ زیارت نہیں کرنی تھی بلکہ بھیگ مانگنی تھی ایف آئی اس کیس کو مزید دیکھ رہی ہے اب تک سینتیس لوگ جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور مزید گرفتانیوں کا شبہ موجود ہے امیگریشن کاؤنٹرز پہ ان لوگوں کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے جن پہ کوئی شک و شبہ ہے یا پھر وہ لوگ جن کے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے یا ان کے سامان سے کوئی ایسی چیزیں برامت ہوتی ہیں جس طرح کے پہلے والے کیس میں دیکھا گیا کہ ان سامان میں سے بیکاریوں کے سامان میں سے کشکول بھی برامت ہوئے جو کہ وہاں جا کے انہوں نے بھیگ مانگنے کے لیے استعمال کرنے تھے